حکومت کی طرف سے مجوزہ آئینی بل کے ذریعے کی جانے والی مزید ترامیم سامنے آگئیں دستاویزات کے مطابق ایکٹ فوراں نافذ العمل ہوگا یہ ایکٹ آئین کی چھبیسویں ترمیم کہلائے گی مجوزہ آئینی ترمیم بل میں مجموعی طور پر چون دستاویز شامل مجوزہ بل میں آرٹیکل ترے سٹے میں ترمیم کی تجویز شامل شک ایک کے پیراگراف بی کے تحت پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف کسی رکن کی طرف سے ڈالا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا تہم وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا آرٹیکل سترہ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے آرٹیکل 175 اے کے تحت ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام قومی اسملی کی کمیٹی وزیراعظم کو سفارش کرے گی دستاویزات کے مطابق قومی اسملی کی کمیٹی تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی تاہم وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان وزیراعظم کی تجویز پر کریں گے جبکہ وفاقی آئینی عدالت کی پہلے ججز کی تقریری صدر مملکت پہلے چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے مولانا فضل الرحمن کے قومی سملی سے گھر واپسی کے فوراں بعد ہی اہم سیاسی شخصیات ان کے گھر پہنچ گئیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی مفتا اسماعیل وزیراعظم بلوچستان میر سر فراز بکٹی سابق نگران وزیراعظم انوارو لکاکڑ کی مولانا فضل الرحمن کے گھر آمد ملاقات میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت ذرائع کے مطابق سر فراز بکٹی اور انوارو لکاکڑ مولانا فضل الرحمن کو حکومتی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ملاقات میں جے یو آئے کے جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی بھی موجود ہیں سارے دن کی ہنگامہ آرائے کے بعد قوم اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کاروائی کے آج دن ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے سینیٹر کا اجلاس ہو ہی نہ سکا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہ ہو سکا اجلاس آج ہوگا قوم اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد مختصر ترین کاروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس کا وقت بھی بار بار بڑھانے کے بعد ملتوی کر دیا گیا قوم اسمبلی اجلاس کا وقت بھی پہلے دن گیارہ بجے پھر شام چار بجے پھر رات سات بجے اور پھر رات گیارہ بجے کا اعلان کیا گیا سینیٹر کا اجلاس بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا سینیٹر اجلاس چار بجے بلائے گیا بار بار وقت بدلتا رہا پھر اجلاس ہو ہی نہ سکا مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے قوم اسمبلی کا اجلاس آج دن ساڑھے بارہ بجے ہوگا اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا مجوزہ آئینی ترامیم کو وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا آئینی ترامیم وفاقی کابینہ کے منظوری کے بعد قوم اسمبلی میں پیش کی جائیں گی سینیٹ اجلاس کا آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی ہونا ہے تاہم آئینی ترامیم سے متعلق کوئی آئٹم ایجنڈے میں شامل نہیں ہے سینیٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا سینیٹ اجلاس کے ایجنڈے میں دو توجہ دلاؤ نوٹسز بھی شامل ہیں خرشید شاہ کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جے یو آئی کی سربراہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو کی بھی اجلاس میں شرکت مولانا نے کہا ججز کے ریٹائرمنٹ کے عمر میں توسی نہیں ہونی چاہیے مولانا کی بل پر مزید مشاورت کی تجویز پی ٹی آئی کا جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے کا مشورہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے آزم نزید تارر منصور آوان اساکڈار ایمل ولی خان سینیٹر صادق سنجرانی شہری رحمان کی شرکت بیرسٹر گوھر عمر ایوب علی زفر شبلی فراز و صاحب زادہ حامد رزا سمیت دیگر عراقین بھی شریک اجلاس میں مجاوزہ آئینی ترامیم پر غور اٹانی جنرل کی شرکا کو مسوودے پر بریفنگ کمیٹی اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی منڈیٹ نہیں تھا بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ورکنگ پیپر دکھائیں ہمارا کسی چیز پر اتفاق رائے نہیں ہوا شبلی فراز نے کہا حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی نہ ان کے پاس نمبر تھے آخری منٹ تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ہم سے شیئر کرتے عمر ایوب نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ان کو ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کافی اتفاق رائے ہوا ہے مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کافی چیزوں پر راضی ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ ترمیم بھی اٹھاروی ترمیم کی طرح ہی متفقہ طور پر ہو مولانا صاحب کا کوشش یہ ہے اٹھاروی ترمیم کی طرح یہ بھی ایک یونانیمس آئینی ترمیم ہے یہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ لگتا ہے کہ نمبر گیم پورے نہیں تھے اس لئے اجلاس ملتوی ہوا مولانا فضل رحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا مولانا فضل رحمان سے کیا بات ہوئی ہے معلوم نہیں ہے آج صبح پتہ چل جائے گا نمبر پورے ہیں یا نہیں خاجہ آصف نے حکومتی نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں اور آئینی طرح میں امپیش ہوں گی حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کا مساودہ نہیں دیا جے یو آئی رہنماء مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں حکومت سے کہا تھا جب تک مساودہ پڑھیں نہیں ووٹ کیسے دیں گے حکومت سے کہا تھا کہ آئینی ترمیم لانے میں جلد بازی نہ کریں ہم نے تجویز دی ہے کہ آئینی ترمیم کو موقع کریں تاکہ مشابرت ہو سکے آئینی مساودے پر جے یو آئی نے مختلف پارٹیز سے مشابرت کی ہے اجلاس میں موقع رکھیں گے کہ ترمیم سے متعلق اتنی جلدی کیوں تھی ہم نے جس مساودے کی ڈیمانڈ کی ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا اختر خان مینگل کہتے ہیں ایسا ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو اتنی جلدی ہے کیا کوئی دشمن ملک پر حملہ کر رہا ہے مولانا فضل رحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک ایک شک پر مشابرت کر رہے ہیں آئینی ترمیم سمجیدہ معاملہ ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے ہر پاکستانی کی زندگی آسان بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہیں عوام کے مفاد میں ایسی قانون سازی کی جائے جس سے انہیں فائدہ پہنچے کوشش ہے کہ معاملے پر آج ہی کوئی پیش شفت ہو جائے مشاورت مکمل ہونے کے بعد تمام شکیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا تو جب تک وسیطر سیاسی مشاورت اس پر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پر آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت مولانا فضل ریمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترمیم کی اوپر کی جو مساودہ ہے تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل ریمان آپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے اور کوشش کی جاری ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ مولانا فضل ریمان ایک زرق سیاستدان ہے سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا امید ہے مولانا فضل ریمان ہمارا ساتھ دیں گے مولانا فضل ریمان کے ساتھ باتشیت کا سلسلہ جاری رہے گا تو کیا یہ ملاقات ختمی ہوگی ہے اس کے بعد نہیں ختمی دیکھو کوئی چیز ختم نہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہیں ملاقات رہے گی سر پر بریٹ جارہے نہ حکومت نہ پیچائے ترمیم پر ووڈ کے حوالے سے پارٹی پالیسی کی تحت فیصلہ ہوگا جتنے بھی مہمان آئے وہ سب قابل احترام ہیں ملانا فضل ریمان کے گھر تو صرف مہمان نوازی کی گئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا گیا تو کسی مہمان کو خاص اہمیت بھی 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 ہے چارے اہم سے باقی بوٹر کو پارٹی کی پالیسی کی مطابق بھی پارٹی کی مہمان ہونا اور بات ہے بھر آنا اور بات ہے پارٹی پالیسی کی اگر پرش کر لیں کہ آپ ووٹ اس حکومت کو دیتے ہیں تو جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو بہت بڑا دکھتا نہیں لگے جانے ہم کسی کے ساتھ اتحاد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اپنے کی طرف اپنا پی ٹی آئی کی طرف ہم اپوزیشن ہیں اپوزیشن کے اس دوہزہ چوڑیس کے ایلیکشن ہماری اپنی پارٹیسی ہیں ہم کسی کے ساتھ جانب کوئی ہمیں فاکزانٹڈ نہ لیں پچھائی رہنما آسد کیسے نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی مولانا فضل رحمان کو ڈرافٹ دیا گیا تو ہم سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے تھا تیزی سے کام نہیں کیے جاتے پتہ نہیں کہاں سے زور زبردستی سے آرڈر آ رہے ہیں یعنی ترمیم نہیں سب کچھ بلڈوز کیا جا رہا ہے قانون میں بڑی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں پارلیمنٹ کو ربرز ٹیم بنا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی خود کو جمہوری کہتی ہے کیا یہ جمہوری رویہ ہے جو بھی ہو رہا ہے رولز کے خلاف ہو رہا ہے رات کی تاریخی میں فیصلے ہونے ہیں تو پارلیمنٹ کا کیا مقصد ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی ذریعے تو آپ پوری قوم کی کس وقت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یعنی ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے پھر جو ان کی جتنے اس کی بارے میں ہمارے کٹکاری کے لیے موقع فرہا ہے کہ پارلیمنٹ سے کاریس کے ان کی پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو انا اتنے بڑا کسٹیوشل ایمنٹمنٹ کر سکے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو انا اور ہم آپ پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی یہ ٹراب دکھایا گیا ہے وہ ٹراب ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقع پر اس کے بعد بھی مجوزہ جوڈیشل پیکج کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں چیف جسٹس پاکستان کی تقریری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگی آئینی عدالت کے باقی چارٹ ججز بھی حکومت تائینات کرے گی منحرف عراقین کے ووٹ اور آئین کے آرٹیکل تریسٹ میں ترامیم بھی بل میں شامل آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو اکیاسی میں بھی ترمیم کے جانے کا امکان بل کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے لیے جیڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا آئینی ترامی میں بیس سے زائد شق شامل بلوجستان اسیملی کی سیٹھیں پینسٹھ سے بڑھا کر اکیاسی کی جائیں گی حکومت نے آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے کمر کسلی مجوزہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے اور سپریم کورٹ میں سینئر ترین ججز کے بجائے سینئر ججز کے پول سے چیف جسٹس بنانے کی تجویز ہے کیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے قوم اسیملی اور سینٹ میں مطلوبہ تعداد موجود ہے جانیں گے اس ریپورٹ میں آئینی ترمیم کے لیے دو تیائی اکثریت درکار ہے سینٹ میں دو تیائی اکثریت چونسٹھ جبکہ قوم اسیملی میں دو سو چوبی سرکان بنتی ہے حکومتی اتحاد کو قوم اسیملی میں دو سو چودہ اور سینٹ میں انسٹھ راکین کی حمایت حاصل ہے اگر یہ یو آئی کے آٹھ راکین حکومت کے حمایت کرتے ہیں تو حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے قوم اسیملی میں دو اور سینٹ میں مزید پانچ ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی قوم اسیملی کے تین سو چھتیس کے عیوان میں اس وقت تین سو تیرہ راکین موجود ہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود خواتین اور اقلیتوں کی تیس وقصوص نشستوں کا تحال فیستان نہیں کیا قوم اسیملی میں مسلم اکدون کی ارکان کی تعداد ایک سو گیارہ پیپلز پارٹی انتر اور ایمکی ایم کے بائیس ارکین ہیں مسلم نیق قاب پانچ اور استحقام پاکستان پارٹی کے چار ارکان ہیں مسلم نیق زیاب لچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن ہے قوم اسیملی میں اپوزیشن کے ترانوے ارکین ہیں طریقہ انصاف اسی جمعیت علماء اسلام آٹھ آزاد ارکان کی تعداد دو مجلسی عویدت المستبین پشتون خاملی عوامی پارٹی اور بی این پی مینگل کا ایک ایک رکن ہے سینٹ میں اپوز پارٹی کے ارکان کی تعداد چوبیس مسلم نیق دون انیس طریقہ انصاف سترہ بی اے پی چار ایمکی ایم اور این پی کے تین تین ارکین ہیں سنی اتحاد کانسل مسلم نیق قاب اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک سینٹر ہے آزاد ارکین کی تعداد پانچ ہے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی میں مزید توصیح کر دی گئی سینٹر اور اپوزیشن لیجر سمیت تیرہ ارکین کمیٹی کا حصہ ہوں گے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی میں پی 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 سے سینٹر شہری رحمان اور نون لیگ کے عرفان صدیقی کو شامل کیا گیا علی زفر بلو جسان عوامی پارٹی سے منظور احمد جی یو آئی سے مولانا اتاو رحمان کمیٹی کا حصہ ہوں گے اے این پی سے عمل ولی خان ایم کیم سے فیصل سبزواری بی این پی سے محمد قاسم ایم ڈاولیو ایم سے سینٹر راجہ ناصر عباس جبکہ نیشنل پارٹی سے جان محمد اور قافلیک سے کامل علی آغا سنی اتحاد کانسل سے حامد خان شامل ہیں حکومت کے جانب سے عوام کو پیٹرولی مسوات کے قیمتوں میں ریلیف فراہم کر دیا گیا وزیراعظم نے پیٹرولی مسوات کے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تیرہ روپے چھ پیسے کمی کی منظوری دی گئی مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں گیارہ روپے پندرہ پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل فی لیٹر بارہ روپے بارہ پیسے سستا کرنے کی منظوری دی گئی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے بازابتہ نوٹفیکیشن کے بعد قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا ڈپٹری وزیراعظم ایساکڈار اور پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو کی ملاقات وفاقی وزیراعظم نظیر تارڈ بھی ملاقات میں موجود تھے دونوں رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیم بل پر مشاورت کی گئی ایساکڈار نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ملاقات اچھی رہی ایک سوال پر ایساکڈار نے کہا کہ نمبرز کب سے پورے ہیں ایساکڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نمبرز تو آلریڈی پورے ہیں اور دونوں گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ میں آپ کو بتائیں کہ ایساکڈار نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ملاقات اچھی رہی ہے آپ کیس کریں گے کچھ سر میں گائی میں بھی یا بامی شروع کیلئے بھی اتنی رات اکثر ہاں کی نو شریف چھے پرسنٹ اچھی آگی ہے ہاں کی نو شریف چھے پرسنٹ اچھی آگی ہے تیس سے کم ہوگی ہے ہاں کو یہ نو شریف چھے پیسنٹ آگی ہے ابھی اور آگے آگے گی ایساکڈار ملتے راتے ہیں روز ہی ملتے ہیں ہی جب 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 ملتے ہیں ملتے ہیں استااب نے ہنے دے گئی پڑا ہے آئینی ترمیم بل کے کچھ موضوعات پر اعتماد میں لیا گیا اس توقع پر آئینی ترمیم بل پر سپورٹ کریں گے تاکہ حکومت مضبوط ہو ایمکیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا بیان کہا کہ آئینی ترمیم بل کو دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے مسلم لگنوں نے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جمہوریت تب مستحکم ہوگی جب ایمکیو ایم پاکستان وہ آئینی ترمیم بل لائے گے جس میں اختیارات شہروں اور عزلہ کو دیے جائیں گے حکومت کے حلیف ہیں حکومت کے ساتھ ہیں اس توقع پر اس آئینی ترمیم بل پر بھی سپورٹ کریں گے کہ حکومت مضبوط ہوگی ملک میں استحکام کا قیام ہوگا اللہ تعالی ہمارے ملک میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرے مضبوط اور مستحکم اسی وقت ہوگی جب ایمکیو پاکستان کا وہ آئینی ترمیم بل لائے گا جس میں اختیارات بسائل فیصلہ کرنا یہ سب کچھ ایک سو تیس شہر اور عزلہ کو دیا جائے گا پاکستان آئینی ترمیم سے نونلی کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں ایک تو حکومت کے پاس تعداد پوری نہیں دوسرا یہ آئین قانون پر شبخون مار رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو پورا کرنا حکومت کے ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما زرطاج گل وزیر نے ای بی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اپنے نمائندوں کو نہیں پتا کہ ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں لگتا ہے آئینی ترمیم کے پاکج میں ایک اور شک شامل کرنی پڑے گی عدلیہ کو نظریہ ضرورت کے تحت پورٹیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں اپنی ریجسٹریشن کرا لینی چاہیے ایسا کہا گیا خاجہ آصف کے جانب سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ تمام آئینی دارے سپریم کورٹ کے حکم کے ماتحد ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے آئین کی واضح تشریح کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے شیخ رشید احمد نے کہا سپریم کورٹ کی تشریح نے حکومت کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ان کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت خود اپنے ہی پھندے میں پھسنے جا رہی ہے اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا ہے تو پھر مزید پیچید گیاں پیدا ہو جائیں گی پیچے رہنما علی زفر نے کہا کہ حکومت بدنیتی اور اجلت میں ترمیم نہ لاتی تو پیچے آئی جیڈیشن پاکج پر ضرور غور کرتی سینٹ میں پیچے آئی کے پارلیمانی لیجر علی زفر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا نمبر گیم اور ہو گیا ہے ہمارے تمام آزاد اراکین پارٹی وابستگی کے سیٹیفیکیٹ جمع کروا چکے ہیں وزیراعلی قیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف نے کہا کہ جالی حکومت بدنام زمانہ آئینی ترمیم کی کاناکام کوشش کر رہی ہے ترمیم سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کی مترادف ہیں یہ ترمیم آئین سے غداری کے سوا کچھ نہیں ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ آئین کے بانی زلفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو بھی بدنام زمانہ ترمیم میں پیش پیش ہیں ترمیم کے لیے جالی اتحادی حکومت ٹولیوں کی شکل میں گھوم پھر رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے بغض میں جالی حکومت آئین دروندنے کے لیے بھی تیار ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ جالی منڈیٹ والے آئینی ترامیم کے ذریعے ایک بار پھر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں پی ٹی آئی آلہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے بیریسٹر سیف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جالی حکومت سے ملی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے مو پر بھی تماشا رسید کیا الیکشن کمیشن نے ملک کی تباہی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے سابق وزیر خارج آہینہ ربانی کھڑ نے کہا ہے کہ افغان حکومت سے براہ راست بات کرنے کا علی امین گنڈاپور کا بیان احمقانہ ہے مذاکرات کا کام وفاقی حکومت کا ہے سابق وفاقی وزیر خارج آہینہ ربانی کھڑ نے کہا کہ افغان حکومت سے براہ راست بات کرنے کا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا بیان احمقانہ ہے نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے تبدیلی آئے گی انہیں کل ادم ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے معاہدے کے نتائج بھگتنے چاہیے افغان طالبان کو پتا ہے ٹی ٹی پی پاکستان کی ریڈ لائن ہے لیکن اس چیز کو پڑاوسیوں نے احمد نہیں دی ہے پاکستان نے طالبان حکومت کو ہر طرح سے سمجھایا مذاکراتی مسئلے کا حل ہے لیکن یہ کام وفاقی حکومت کا ہے